ملیشیا سے پڑھ کر آنے والے نوجوان نے اپنے قزن کے ساتھ مل کر لاہور میں کار کے اندر کافی شاپ بنا لی اس اچھوتے آئیڈیائز سے پہلے ان دونوں نے اپنا ریسٹورنٹ کھولا تھا جو کرونا کی وجہ سے چل نہ سکا انہوں نے کافی آن ویلز کے نام سے ایک شاندار پروجیکٹ شروع کر کے پڑے لکھے نوجوانوں کو کاروبار کرنے کی ترغیب دے دی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین سمال بزنس کی اگر بات کی جائے تو فوڈ ٹرک ایک سکسیسول بزنس کاؤنٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر منیمم پیسے لگا کر اب میکسیمم ریوینیو کٹھا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آگا علی جنہوں نے ملیشیا کے اندر سے بوٹل مینجمنٹ کے اندر ڈگری لی یہ کافی ٹی آن ویلز کے نام سے برینڈ سلا رہے ہیں ان سے بات کریں گے کیسے یہ شروع کیا اور کتنا انکم یا کتنا ریوینیو کٹھا کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے انہی کی سٹوری اسلام علیکم جب میں ملیشیا میں ایک سٹورن تھا ہسپٹالیٹی اور ٹوریزم مینجمنٹ میں پائی رہا تھا اور اس دور میں میں سٹار بکس میں پارٹ ٹائم میں جابتا تھا اس کے بعد اپنی اپنی ایڈکیشن سے فری ہونے کے بعد میں نے ایک پایف سٹار میں جابتا کر دی اس کے بعد میں واپس پاکستان آگیا پاکستان آگیا میں نے کافی چین کے ساتھ کام شروع کیا اور وہاں پہ پاکستان آگیا ہے ہاں پہ ٹیلنٹ کو دبا دی رہتا ہے اور سوک جسم کے مسئلے کردی رہتے ہیں پرانے لوگوں کو نکال کے نئے لوگوں کو سستے میں ہائر کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہے یہ سارے کام ہوتے ہیں تو میں بھی اسی ایک سین کا شکار ہوا اور مجھے انہوں نے ترمیر کر دیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اب بجائے اس کے کے کہ میں اپنی سی وی لے کے دس جگہوں میں گھوموں میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا ہی کام سٹارٹ کروں تو میں نے بالٹان میں کافی تو میں نے کام سٹارٹ کر دیا کووڈ کا سیزن 2 آیا اور اس کی وجہ سے دوبارہ لوگ ڈاناونس ہو گیا جب لوگ ڈاناونس ہو گیا تو لوگوں نے چھوڑ دیا اور ہمارا بزنس ہے وہ بلکل ہی نیچے ہی طرف آ گیا نکسال موش کلاپس ہونے پھر بجلی کٹ گئی اور کرایا دینے کے پیسے بھی نہیں امپلوئیس کی سیلتیز بڑے مسئلے ہوئے میں پھر ہم لوگ نے سوچا کہ یہ بلکل ختم ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو یہاں پر بند کر دیا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے اس کے سروائیول تو ہم لوگ نے کیا کیا ہم لوگ نے اس موڈل کے اوپر کام شروع کیا اس کی بجلی کی سپلائی اس کی وارٹ سپلائی اس کا درین سسٹم سارا ہم لوگ نے اس کے اوپر دو چار دن لگا کے تو جو فائنل پروڈکٹ ہے ہم نے یہ بنائی اب آہستہ ہم اس کو امپروف کر رہے ہیں یہ ایک سمال بزنس ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے اپنی گاڑی کو یوٹیلائز کیا ہے اب بے شمار لوگ پاکستان کے اندر بے روزگار ہیں ایون فریش گریجویٹس جو ہیں ان کو جابز نہیں مل رہی ہیں مجھے بتائیں اگر کوئی اپنا سمال بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں کتنے پیسے لگتے ہیں اور کتنے پیسے آپ منتھلی ایزیلی کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو آپ کو چیز چاہیے رہا وہ چاہیے آپ کو نیتھ کہ آپ نے کچھ کرنا ہے ہمارے پاس اگر گاری نہیں ہے فر ایمپل گاری ہے بھی تب بھی ہمارے دل کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی کہ ہم نے محیرت کرنا ہے ہم لوگ گاری کو لے گھوم چھوڑتے ہیں یا شکر چھوڑتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کو کسی روزگار کیلئے استعمال کرنے کے بارے آپ نے دیکھا ہوا کتنے پرسن لوگ وہ اپنے گاری کو پیسے کمانے کے لئے استعمال کرتے ہیں میں نہیں خیال دس پرسن لڑا ہوں گے گاری آپ کے پاس ہو کوئی بھی آپ کا پیشن ہے آپ کو پیزا بنانا اچھا ہے آپ اچھے سینوچز بناتے ہیں آپ اچھی بیکری آئیٹمز بناتے ہیں آپ اپنے گاری کے اندر تھوڑا ساتھی مارک استعمال کر کے تو آپ اس کو ایک جنوٹ بنائیں اور اپنا بزنس سٹار کرتے ہیں اس میں آپ کو کسی کسی کے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے اس پہ آپ کا کتنا سارا خرچہ آیا جس میں یہ جرنیٹر سٹینڈیز اور یہ مشین رکھنے میں اور یہ ساری چیزیں اور کتنے پیسے آپ منتلی ایوریج کما رہے ہیں ابھی کیونکہ لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے سب کلیپس ہو رہا تھا تو اس کے بعد آپ نے ایک دم پھر آپ اٹھے ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو میرے پاس تو یہ کپمنٹ تو تھا یہ پہلے ایک والٹانواری برانچ پر تو مجھے ایسا جس کے اوپر انویسمنٹ کی ضرورت نہیں پڑی لیکن ان لوگوں کے لئے یہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے میں بتاؤں گا کہ آپ کے پاس ضرور نہیں گاڑی ہو آپ کے پاس کوئی وین ہو کیونکہ رکشہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک ریڈی ہو سکتی ہے آپ نے فور ویلز پر کرنا ہے آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے اپنا پائنسٹ ہے تو آپ جو بھی آپ کے پاس اوپر تھوڑا سا دماغ استعمال کریں اور اس کا جو ایک موڈل بنائے ایسا کہ آپ اپنی ٹین بائی ٹین کی ایک شاپ جو ہے اس کو آپ نے فور بائی فور میں کیسے منیمائز کرنا ہے یہ ٹیکنیک آپ نے سوچ لیا ہے اور جہاں تک اس موڈل کی موڈل کی بات ہے تو گاری کے علاوہ اگر آپ مشینوں کی بات کریں تو ہمارے پاس ایسپریسو مشین ہے یہ بھی میں نے یوز میں لیتی نہیں نہیں لی لیکن اگر آپ آپ کچھ بھی مارکٹ کو کراچی کو لاہور کو تو آپ کو سیکنڈ انڈ چیزیں مل رہتی ہیں آپ نے یہ سیکنڈ انڈ لی اور کتنے میں ملی اور باقی چیزیں یہ سارا اکیپمنٹ جو ہے گاری کے علاوہ اس پر تقریباً 6 لاکھ روے خرچہ لیکن یہ ہی سیٹ اپ آپ ایک ریڈی کے پر بھی کر سکتے ہیں تو کسی طرح سے موڈیفائی کریں کوئی بھی ایسا بھی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ بیچنا شروع کر دیں آپ کچھ بیچنا شروع کر دیں آپ کپڑے پیش سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کرای بھی لیں اس کے پاس مسئلہ مسائل نہیں اگر کوئی بزنس کر رہا ہے مثال کے طور پر کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویل ٹرک کے اوپر اگر آپ کوئی بھی بزنس کر رہا ہے سب سے بڑا چیلنجز آپ کو بایدر بارش ہوگی آپ کو اپنے لئے شیئر چاہیے آپ کو کھڑے ہونے کی پروپر جگہ چاہیے آپ جنریٹر کو آؤٹور نہیں کر سکتے تو اس طرح کی مسائل ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں کاسی موڈل کے اوپر کام کر رہے ہیں جو اس طرح سے ڈیزائن ہوا کہ ہم اس کے اندر ہمیں اسے باہر نہیں کھڑاؤنا بڑے گا کس طرح کا آپ نے لوڈر ڈکشاؤز لگھی ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم ایک فاؤنڈیشن سٹرونگ بنا کے اس کے اوپر ہم ایک پروپر کیبن بنا رہے ہیں مجھے بتائیں بی بی اے آپ نے کیا میر صاحب اور فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچیں کہ کافی بیچ رہا ہے بی بی اے کر کے بھی کافی بیچ رہا ہے اگر یہ سب سوچنے بیٹھے تو بزنس تو نہیں ہو سکتا اور دوسرا یہ کہ جب جتنی بھی اچھی ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ محشہ کے لیے اچھی رہنی ہے جا بھی سکتی ہے کسی بھی ٹائم اور بزنس چاہے ابھی یہ چھوٹا ہے ہو سکتے اللہ اس کو ایک دن ایسا روج دے کے پھر جوہ سمبالا بھی نہ جائے انشاءاللہ ہو کیوں نہیں سکتا ہو گا اور مجھے بتا ہے جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں ایک دن واقعی میں آپ سکسیسفل ہوں گے مینیو کون کون سے آپ کے مطلب کیا کیا چیزیں آپ کے پاس اور سپیشل کیا سب سے ہوت بھی جو ہیں وہ اس میں ہمارے پاس امریکانو ہے کیفے لاتے کیپچینو کرامل لاتے ہے موکا لاتے ہیزن لٹ ہے ہوت چوکلیٹ ہے اور جو ہماری کافی کال کافی میں ہمارے پاس کرامل ہے موکا ہے ہیزن لٹ ہے ہیزن لٹ ہے ونیلہ اور یہ فرائپ ہے اور یہ سمودیز میں وائلڈ بیری پیچ کیوی سٹوبری مینگو اور بیسٹ کون سی بناتے ہیں میں تو وائلڈ بیری پیئے اور وہ بیسٹ تھی ویسے ہماری جو بیسٹ ہے وہ چل بھی وائلڈ بیری رہی ہے اس کے بعد سٹوبری اور پیچ ہے یہ سیکھی کہاں سے ساری آپ نے بنانی کیونکہ آپ کی تو بی بی ہے اور انہوں نے مینجمنٹ کے اندر ڈگری کیا ہے سیکھی کہاں سے ساری یہ جب ہم نے سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا تو وہاں پہ میں نے سیکھ لیا ساری کساری جو تریننگ ہے وہ ایک بارڈان والے کیوس پر کی تھی اور ہم لوگوں کا جو ایک بارڈان والا کیفے تھا اس کو انٹریوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیز آپ کو اچھے برینڈز کے اوپر چھے سا سوڈوے کی ملتی ہے وہ آپ کو پاکستانی برینڈ میں ہمارا اپنے لوگوں کا برینڈ ہے وہاں پہ آپ کو تین سوڈوے کی ملے کی وہی چیز آپ کو آپ نے کہاں سے سیکھا تھا یہ سارا بناتے ہیں میں آپ کو بتایا کہ میں اپنی سوڈنٹ لائف میں جاب کر چکا ہوں اور ان کے ٹیسٹ میں زہرہ پھر آپ کو ٹیسٹ تو پتا ہوگا ان کے ٹیسٹ میں اور آپ کی ٹیسٹ میں کتنا فرق ہے ہر کمپنی کے جو انگریڈنس کا بلینڈ ہے اس کا فرق ہوتا ہے وہ سیم نہیں ہوتا وہ کچھ اور چیز use کر سکتے ہیں ہم کچھ اور برینڈ کی تو صرف انیس بیس کا فرق ہاتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ کے آس پاس جتنی کافی چینز ہیں ان سب سے جو بیسٹ کافی ہے وہ ہماری ہے سٹاربکز کی ٹیسٹ اور آپ کی ٹیسٹ میں کتنا فرق ہوگا صرف جو ہربل نوٹس ہوں گے چوکلی نوٹس ہوں گے ان کا فرق ہوگا لیکن 90% قریب قریب ہماری کافی کافی ٹی کا نام کان سے سوچا اور بڑا اچھا ایک انیشیٹیو ہے کافی ٹی آن ویلز کافی ٹی کا جو نام ہے وہ کو کافی اور ٹی سے ڈرائب کیا گیا مطلب انہوں کی بریڈ کروادھی آپ ہیں ہاں 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 وہاں سے کافی ٹی نکلا ہے اور ہمارے پاس کافی کا اور ٹی کا جو بلینڈ ہے وہ آپ کو پاکستانی لیول پر جو ہے وہ سب سے پریس میں لے گا میسیج کیا دینے جائیں گے سٹودنٹس کو جو بھی فریشلی گریجویٹ ہوئے ہیں اور جو بزنس کرنا چاہتے ہیں کیا کیا فوٹسٹیپس ہیں جن کو فالو کریں اور اس کے بعد وہ ایک اچھا بزنس چلا سکتے ہیں جاپ کرنے میں بڑائی کوئی نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر ہمیشہ ٹیلنٹ کو دبایا جاتا ہے اگر آپ کی گورنمنٹ کے ادارے یا آپ کی جو کمپنیز ہیں ان کو چیک ان بیلنس کرنے پارے اپنا کام کریں جو کبھی بھی لوگ چاہوں گا کہ اپنے اندر ایک بزنس مائن ڈیوہ وڈویلپ کریں جن جس کو کیڑا کہتے ہیں لنڈا چیک کریں ہر جگہ چیک کریں مینیمم پیسوں کے اندر میکسیمم آپ کیسے آؤٹپورٹ نکال سکتے ہیں یہی بیسیکلی بزنس ہے اور انٹرپنورشپ ہے دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ میں ہم عبداللہ خان اللہ حنی کے بارے